بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو فرینڈز آج آپ کے لیے ہے اگر آپ کی سکن کے اوپر پمپل ہیں رنکل ہیں چھائیاں ہیں سکن صاف نہیں ہے تو بہت ہی مزے کی ریمیڈی کیسے بنتی ہے کون سی چیزیں ڈلتی ہیں چلیئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیں گے ایک خالی بال اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون چاول کا آٹا آپ کو ہر گروسری شاپ سے بہت آسانی سے مل جائے گا نہیں تو آپ سے گھر میں گرائنڈ کر لیں چاولوں کو ون فورت ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے ہلدی کا پاودر اب شرط یہاں پہ یہ ہے کہ یہ گھر کی پسی ہوئی ہلدی ہونی چاہیے ہاف ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے بیسن ٹھیک ہو گیا اور جناب اب یہاں پہ اس میں ہم ایڈ کریں گے کوکنٹ آئل ٹھیک ہے یہ ناریل کا تیل ہے پیراشیوٹ ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا کیا کام ہے یہ جناب یہ کرتا ہے کہ اگر آپ کی سکن ڈرائ ہے آپ کی سکن ڈیمیج ہے آپ کی سکن کے اوپر رنکل ہیں کھچی ہوئی سکن ہے تو یہ والا کوکنٹ آئل جسٹ تین سے چار ڈروپس آپ کی سکن کے سارے رنکل ختم کرے گا اور اس میں ہم نے جو ڈالا ہے چاول کا آٹا وہ آپ کی سکن کو وائٹننگ دے گا سکربنگ کرے گا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے خاف لیمن کا جوس یہ آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر ہے فل ویٹامن سی جو کہ آپ کی سکن کی بلیک رنگت کو ختم کرے گا آپ کی سکن کو نکھارے گا آپ کی سکن کے اوپر گلو لے کے آئے گا اور جتنے بھی ڈارک سپورٹس ہوتے ہیں آپ کا کلر فیڈ ہو جاتا ہے اس کو یہ کلیر کرے گا اور آپ کی سکن کو چمکدار بنائے گا یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے اندر ہم نے جو ڈالا ہے بیسن وہ آپ کی سکن کے اندر جتنا بھی آئل ہے جس کی وجہ سے پمپل بنتے ہیں فیس کے اوپر دانیں نکلتے ہیں ان سب کو ختم کرے گا تو اس طرح سے آپ نے یہ ساری چیزیں مکس کرنی ہیں اب یہاں پہ آپ کو ضرورت ہے تھوڑا سا اس میں لک پر ڈال لیں گی تو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک سے آدھ ٹیبل سپون روز وارٹر ٹھیک ہے آپ نے ڈال ٹیبل سپون دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھا سا آپ نے اس کا پیسٹ تیار کر لینا ہے کریم کی طرح لوشن کی طرح اس کو آپ نے اپنے فیس کو آپ نے واش کرنا ہے ٹھیک ہے فیس کو ہلکا سا آپ نے ڈرائی کرنا ہے زیادہ ڈرائی نہیں کرنا اور اس والے ماس کو آپ نے اپنے فیس کے اوپر اپلائی کرنا ہے فیس پہ بھی گردن پہ بھی بازوں پہ ہاتھوں پہ آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے فیس پہ لگا رہنے دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے جیسے سکربنگ کرتے ہیں ویسے آپ نے اپنے فیس کو سکربنگ کرنی ہے اور اس کو آپ نے ٹھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کیسے صاف ہوگی چمکدار ہوگی آپ کی سکن کے اوپر وائٹننگ ہوگی اس کے اندر جو ہم نے چاول کا آٹا یوز کیا ہے یہ کورین آپ نے دیکھا ہوگا جو کورین لوگ ہیں ان کی سکن کے اوپر کتنی وائٹننگ ہوتی ہے وہ چاول کے آٹے کو چاول کو اس کے پانی کو بہت طریقوں سے اپنے فیس کے اوپر یوز کرتے ہیں جس سے ان کی سکن بہت ساف ہوتی ہے تو حلدی آپ نے بزار کی نہیں لینی گھر کی حلدی آپ نے یوز کرنی ہے تو اس طرح سے پیمپل کا ایشو ختم ہوگا ٹھیک ہے فیس کے اوپر جو آئل آتا ہے آئل چکنی سکن ہو جاتی ہے اس کو بھی بیسن جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے فیس کے اوپر پیمپل نہیں آئے آئل نہیں آئے گا پیمپل نہیں آئیں گے ٹھیک ہے پیمپل نہیں آئیں گے تو آپ کے فیس کے اوپر داگ نہیں بنیں گے اس طرح سے بیسٹ ریمیڈی ہے آپ اسے ویک میں تین بار بھی یوز کر سکتے ہیں اور بیسٹ ہے کوکرنٹ آئل چار بار بھی یوز کر سکتے ہیں ہر کوئی کر سکتا ہے تو لگائیے انجوائی کھنکی وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریئے گا thank you so much اللہ حافظ بائی بائی